بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالات کی ایک بہت بڑی تعداد رزق سے وابستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں فقیر کیوں ہیں یا پیسے ہونے کے باوجود ہم فقر کا احساس کرتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہماری زندگی میں چین نہیں ہماری زندگی میں ایک خاص پیچینی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے جب ہم آیات اور روایات کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس مسئلے کے حوالے سے مختلف عوامل بیان کیے گئے ہیں کہ ان عوامل میں سے ایک اہم عامل انسان کا گناہ انجام دینا ہے کہ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پروردگار عالم برکت کو انسان کے رزق اور روزی سے ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَذَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً بَنْكَا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے میرے ذکر سے کنارہ کشی کرے میری مخالفت کرے میری نافرمانی کرے میں اسے ایک ایسی زندگی عطا کر دوں گا جس میں برکت نہ ہو میں اسے ایک ایسی زندگی عطا کر دوں گا جس میں برکت نہ ہو جس میں سکون اور آرامش نہ ہو اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بخیل پر جو اپنے بخل کی وجہ سے فقر سے دور ہونا چاہتا ہے لیکن اسی بخل کی وجہ سے وہ فقر سے نزدیک ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں امیروں جیسا اسے حساب دینا پڑتا ہے پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے ہماری رزق اور روزی میں اضافہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں گناہوں سے دوری اختیار کریں کیونکہ گناہ کا ایک اثر انسان کی زندگی میں فقر اور برکت اور رحمتوں کا ختم ہو جانا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی